موسیقی اسلام علیکم اینڈ ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج ٹیوزرے ہے اور بچے سکول جا چکے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اپنا ولاغ یہاں مشین کے سامنے سے کیوں شروع کر رہی ہوں کیچن سے کیوں نہیں شروع کر رہی کیونکہ میں گئی تھی باتھروم والی سائٹ پہ اور میں نے دیکھا کہ یہ جو میری ٹاول والی باسکٹ ہے یہ بلکل فل ہو گئی تھی کیونکہ اس کے پاپا بھی کافی ٹاول یوز کرتے ہیں اور حالہ بھی سویمنگ کے لیے لے کے جاتی ہے تو ٹاول مجھے لگا کہ اب دھو دینے چاہیے کیونکہ یہ بلکل فل ہو رہی تھی اور اس لیے میں ان کو سب سے پہلے اب ڈالنے لگی ہوں اپنے کیچن کا کام کرنے سے پہلے اور اس کو میں جو دھونگی وہ دھونگی بلکل ہوت پہ مطلب زیادہ ٹائمنگ پہ دھونگی تاکہ ان کے اندر سے سارے جرمز ختم ہو جائیں تو اس لیے میں نے ان کو صبح ہی ڈال دیا کیونکہ یہ دو ڈھائی گھنٹے ڈھولیں گے تو پھر ان کو سکانے میں بھی ٹائم لگے گا اور اس کے علاوہ آج کے ولوگ میں ہم لوگ حالا کی روٹین بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے کوشن کر رہے تھے کہ یہ چینل حالا نے شروع کیا تھا حالا کے نام پہ ہے تو حالا کیوں نہیں ہے اب ویڈیوز بناتی تو وہ بھی میں ایکسپلین کروں گی کہ اس نے یہ چینل اگست میں شروع کیا تھا جب اس کو چھوٹیاں تھی اپنے کزنز کے ساتھ مل کے اور جیسے ہی اگست کے بعد سکول شروع ہوا وہ فائف کلاس میں ہو گئی اور ساتھ اس کی سویمنگ اس کی سیکنڈ لینگوی جرمن شروع ہو گئی اور اس کی ایک ٹیچر گھر پہ اسے ایک دن پڑھانے آتی ہے اس کی فرنچ لکھنے میں اس کو پرابلم تھی تو اس کے لئے کافی مشکل تھا اسے ریگولر کنٹینیو کرنا اور جی کپڑے ڈالنے کے بعد میں آ چکی ہوں کچن میں اور رات کا کچن صاف تھا میرا لیکن بچے صبح ناشتہ کر کے گئے ہیں تو سنکھ میں تھوڑے سے برطن پڑے ہیں اور جو میرے رات کے برطن تھے دھولے ہوئے وہ سوک چکے ہیں تو ان کو سب سے پہلے میں اٹھاؤں گی پھر دوسرے برطن اپنے واش کروں گی ہماری یہاں پہ برطن والی مشین نہیں ہے کچن میں جگہ ہی نہیں بنی ہوئی کیونکہ یہ اپارٹمنٹ پرانا بناوا ہے میں کہتی رہتی ہوں اس کے پاپا سے کیونکہ کسی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پہ سپیشل آپ کا جو ہے نا سائز لگے گا مشین کا تو وہ یونیک سائز ہے تو وہ ملتا ہی نہیں ہے کہیں سے اور اگر ملتا ہے تو بہت زیادہ ایکسپنسیو ہے لیکن سٹل میں اس کے پاپا کو کہتی رہتی ہوں اگر آپ مجھے لگوا دیں تو مجھے بہت سہولت ہو جائے گی چھوٹے چھوٹے برطن ہوتے رہتے ہیں بچوں کے ساتھ تو وہ انسان مشین میں ڈال دیتا ہے تو ایزیلی کام ہو جاتا ہے اور ہاتھ بھی خراب نہیں ہوتے تو میں آپ کو بتا رہی تھی حالا کی روٹین کا تو وہ تو نہیں کنٹینیو کر پائے گی تو میں نے کیونکہ اس چینل پہ محنت کی ہوئی تھی اس کے ساتھ تو میں نے سوچا میں اس کو کنٹینیو کرتی ہوں اور میرے جو بلوگ ہوں گے وہ ڈیلی روٹین اور ڈیلی لائف پہ ہوں گے تو جی برطن میں نے اپنے اٹھا لی ہیں جو ڈرائے تھے اور میں اب اپنے دوسرے جو بریک فاسٹ والے برطن تھے تھوڑے سے وہ دھو رہی ہوں اور دھو کہ میں سینگ اپنا خالی کروں گی اور اس کے بعد جو بریڈ وغیرہ ہے بریک فاسٹ کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ابھی باہر پڑی ہیں وہ بھی میں اپنے اپنے ٹھک آنے پہ رکھوں گی واپس تو جی میرے چینل پہ اب آپ کو ملا جو لا کونٹینٹ ملے گا ٹریول ویڈیوز اور سویس بیوٹی سم ٹائم اور ڈیلی روٹین تو لازمی ملے گی کیونکہ میں جو ہوں مدر ہوں میرے تین بچے ہیں تو روز باہر جانا تو پاسیبل بھی نہیں تو جی برطر میرے دھول چکے ہیں اور میں نے اپنے لگا دی ہیں اس میں اور اب یہ چیزیں فریج وغیرہ میں اور جہاں جہاں رکھنی ہیں وہاں پہ واپس رکھ کے میں اس جگہ کو بھی کلین کروں گی تو جی چائے بھی میں نے اپنی کپ میں ڈال لی ہے لیکن بیٹھ کے پینے کا ٹائم نہیں ہے میں باہر گئی ہوں کیونکہ میں نے یہاں پہ اپنے ٹاول ڈالنے ہیں جو پہلے کپڑے ڈرائے ہو چکے ہیں ان کو میں اٹھاؤں گی اور یہ گھر پہ پہننے والے اس کے پاپا کے کپڑے ہیں تو یہ میں ایسے ہی تیہ کر لیتی ہوں وہ منع کرتے ہیں مجھے یہ جو گھر پہننے والے کپڑے ہیں یہ پریس کرنے سے ہاں لیکن یہ جو سلیوز والی شرٹ ہوتی ہیں جو لانگ شرٹ ہوتی ہیں جو ڈریس پینٹ کے ساتھ پہنتے ہیں وہ میں ضرور پریس کرتی ہوں اور اس کا میرا پریس کرنے کے لیے ایک ڈھیر پڑاو ہے پورا اور اس کے پاپا نے مجھے ایک مشین لہا کے دی ہے آئریننگ والی کہ اس کے اوپر شرٹ آپ چڑھا کے اس کو پریس کرو گے تو وہ پریس ہو جائے گی لیکن میں نے ابھی تک اسے اوپن نہیں کیا میں ایکچولی اس کو آپ کے ساتھ انبوکس کرنا چاہا رہی تھی کہ شاید کسی کو اچھی لگے اچھا کام کرے تو پھر میں بتا دوں گی کہ یہ جو آن لائن شاپ سے بھی مل جائے گی تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کسی دن اوپن کروں گی اس کو بھی سو اس کے موسم کا بلکل بھی پتا نہیں چلتا ابھی کل سے بہت اچھی اچھی ایسے دھوپ لگ رہی ہے اور نارملی باری شروع ہو تو کتنے کتنے دن باری شروع اور ڈاک ڈاک سا ہو جاتا ہے سب کچھ جی میں جلدی جلدی کر رہی ہوں کیونکہ تقریباً ساڑھے نو ہونے والے ہیں اور بچوں نے ساڑھے یارہ بجے آ جانا ہے کھانا کھانے کے لیے اور یہ کپڑے میں نے ادھر ہی رکھتی ہے ان کو میں بعد میں ان کی جگہ پہ سیٹ کروں گی اور میں فٹا فٹ اپنے جو ہے لنچ کی طرف جاؤں گی یہاں پہ بچے ساڑھے یارہ بجے کھانا کھانے گھر پہ آ جاتے ہیں آپ لوگ وہاں پہ بھی چھوڑ سکتے ہو سکول میں لیکن پھر وہی مسئلہ ہے کہ گھر تو پاس ہے بالکل اور پھر وہ در بچے حلال وغیرہ کا خیال پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے دوسرے بچوں کو دیکھ کے کچھ بھی کھا سکتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ اپنے بچوں کو گھر پہ ہی لے کے آتے ہیں تو چکن میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اور میں نے جنجر گارلک اور گرین چلی کو جو ہے وہ گرین کر لیا ہے تو آج میں چکن والے پراتھے بنا رہی ہوں تو اس کے لیے چکن رفلی ہمیں چاپ چاہیے تھا اس میں میں نے چکن میں یوگرٹ آئیٹ کر دیا ہے اور قریب ان آدہ کلو کے برابر یوگرٹ تھا اور محمد اٹھ چکا ہے اور وہ ٹیبل پہ چڑھ کے کھیلے لگیا ہے مجھے اس کو بھی بریکفاسٹ کروانا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے چکن میں حلدی سوکا دھنیا زیرا بلیک پیپر اور جنجر گارلک اور چلی کا ایک میں نے صرف چلی ڈالی تھی گرین چلی اس کا پیسٹ جو بنایا تھا وہ بھی آئٹ کر دوں گی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس میں سالٹ کیوں نہیں آئٹ کری تو سالٹ میں اس میں اینڈ پہ آئٹ کروں گی چک کے کیونکہ میرے پاس ہے چکن کا پاوڈر حلال چکن کا پاوڈر جو ہم نے حلال میٹ شاپ سے فرانس سے لیا تھا یہ دیکھیں اور اس میں اورڑی بہت زیادہ سالٹ ہوتا ہے تو میں اس میں یہ ڈیڑھ ٹی سپون جو ہے وہ بھر کے ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد اینڈ پہ پھر میں اسے چکھوں گی اور پھر اور سالٹ ایٹ کر لوں گی اگر ضرورت ہوئی اور چکن کو میں اچھے سے ان چیزوں میں میرینیٹ کرنے کے لئے چھوڑ دوں گی گھما کے اور ہم اپنا آٹا گون لیں گے ان پراتھوں کے لئے اور آٹے کے لئے میں ہاف جو بچوں کا گلاس ہے وہ میدہ یوز کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ملٹی گرین آٹا ہے اگر آپ کے پاس گندم کا آٹا ہو تو آپ صرف گندم کے آٹے سے بنائیں اس کے بھی بہت اچھے بنیں گے لیکن ملٹی گرین آٹے کے یہ صرف پراتھے چکن کے اچھے نہیں بنیں گے اس لئے میں بچوں کے لئے ہاف میدہ اور ہاف ملٹی گرین جو بچوں کا گلاس ہے وہ مکس کر کے آٹا گون رہی ہوں اور اس میں سالٹ اور آئل ایٹ کروں گی میں میں بہت تھوڑا سا آٹا گون رہی ہوں کیونکہ یہ جو میدے والا آٹا ہے نہ ہی اس کے پاپا کھائیں گے نہ ہی میں کھاؤں گی تو اس صرف تین چار پراتھوں کا آپ کہہ لیں صرف بچوں کے لئے میں بنا رہی ہوں اور اس میں میں نے سالٹ ایٹ کر دیا ہے ون ٹی سپون اور ساتھ ہی اس میں میں آئل ایٹ کر دوں گی اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ نارمل پانی کے ساتھ آپ جیسے آٹے کو گونتے ہیں ویسے آپ اچھے سے گون کے تو تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیں تو جی آٹا میرا ریڈی ہے اور اس کے اوپر بھی میں نے ہلکا سا آئل لگا دیا ہے اور اس کو اب کور کر کے میں رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لئے اور جی میں محمد کو بریکفاسٹ کروانے چلے گی اور اس کے بعد میں فوراں ریٹرن ہوئی ہوں اپنے کچن میں اور میں نے جو ہے ایک بیل پیپر ایٹ کلر کی اور ایک انین میں پہلے سے میں نے چاپ کر کے پلیٹ میں رکھ لیا ہے ان کو میں فائن چاپ کروں گی کیونکہ اس کو پراتھے کے اندر فیلنگ میں ڈالنا ہے تو اگر یہ موٹا ہوا تو یہ پراتھے کو پھاٹ دے گا تو اس لئے اس جو تو آپ جتنی بھی اس میں ویجیز ایٹ کرو میں تو صرف بیل پیپر اور انین ایٹ کرتی ہوں اس کے علاوہ آپ گرین انین بھی ڈال سکتے ہو اگر آپ کے پاس ہیں تو ان کو اپنے بریک چاپ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو بیل پیپر ہے وہ بھی بریک ہو گئی ہیں بلکل میں نے اسے کر لی ہے تو جو چکن ہے اس کو بھی میرین ایٹ کیے ہوئے بیس بائیس منٹ ہو گئے ہیں تو میں نے چولا آن کر دیا ہے اور جو یوگرٹ والا جو میرا ڈبا خالی ہوا تھا میں اسی میں پانی ڈال کے اس میں ایڈ کروں گی اس کے علاوہ ہم پانی ایڈ نہیں کریں گے یہ دہی میں ہی پکے گا تو اس کے ساتھ ہی یہ میرے پاس یہ ترکی ہے ترکی کا میٹ ہے اور یہ اس کے پاپا فرانس سے لے کے آئے ہیں اس طرح بنا ہوا ہی اس کو کچھ سونوں نے جو مسالے وغیرہ ہیں وہ سب لگائے ہوئے ہیں اور ترکی میٹ میں ہے اور میرے بچے زیادہ پسند نہیں کرتے دو ڈیپ روز کی ہیں اور میں نے اس کے پاپا کے لئے نیچے رکھتی ہیں اس میں آون میں اور یہ بلکل ہلکی آنچ پہ خود ہی پکتا رہے گا کوئی آئل لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے چکن کو دیکھا اور اس نے اچھا خاصا پانی چھوڑ دیا اور اس پانی کو ہم لوگوں نے اچھے سے ڈرائے کرنا ہے تو جی پانی ڈرائے ہو چکا ہے بلکل اور اس ٹیچ پہ آپ نے اس کے اندر ہی چمچہ جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں وہ مار مار کے اس کو توڑ لینا ہے یا اس کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی چوپر وغیرہ میں ڈال کے کریں یہ خود ہی ٹوٹ جائے گا کیونکہ یہ پکنے سے اتنے زیادہ یوگرٹ میں پکنے سے بہت سوفٹ ہو گیا اور جی میں نے باہر نکال لیا اور یہ تھوڑا ہلکا سا بھی گرم ہے لیکن میں لیٹ ہو گئی ہوں بچے آ چکے ہیں اور میں نے توابی اپنا اوپر رکھ دیا اور میں حالا پاس کھڑی ہے ماما کتنی دیر میں کھانا ملے گا میں کہہ رہی ہوں بس بن گیا کھانا اور میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ چاٹ مسالہ چلی فلیکس اور گرم مسالہ تھوڑا سا زیرہ سوکا دھنیا یہ اگین ایڈ کیا ہے اور ہلکا سا سالٹ کیونکہ یہ بلکل فیکا فیکا سا لگ رہا تھا مسالے اس میں کم تھے تو میں نے اور ایڈ کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں جو اپنی ویشٹیبل کاٹی تھی وہ ایڈ کر دوں گی بیل پیپر اور انین اور اس کے ساتھ میں نے پودینہ اور دھنیا چاپ کر کے رکھا ہے تو وہ اس کو میں نے اچھے سے ڈرائے کر لیا آپ نے کوئی بھی پانی والی چیز اس میں نہیں ایڈ کرنی ویشٹیبل کا بھی اپنے پانی نکال لینا ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا اور اب اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی اور میں اپنی روٹی بناوں گی کیونکہ بچے ویٹ کر رہے ہیں تو جی میں روٹی بنانے لگی ہوں اور میں نے دیکھیں آپ کو یہ جو آٹا گندا تھا یہ بلکل سوفٹ ہے یہ بلکل سخت نہیں ہے سوفٹ آٹا ہمیں چاہیے اس کے لیے اور میں اس کے دو چھوٹے پیڑے بنا کے اوپر نیچے والی بناوں گی روٹی کچھ لوگ اندر فیلنگ کر کے وہ بھی رول کر لیتے ہیں لیکن مجھے وہ ڈیفیکٹ لگتا ہے مجھے یہ ایزی لگتا ہے اور میں اس طرح سے کروں گی اور میری ویشٹیبل دیکھیں بلکل باریک تھی تو کہیں سے بھی پراتھا پھٹ نہیں رہا یہ بلکل پروپر اس طرح ہی ہے اور اس کو ہلکے آت سے آپ لوگ بے لوگے اور میرا دھیان محمد کی طرف بھی ہے کیونکہ میں نے جو ہلکا سا آوان آن کر رکھا ہے وہ اس کو ٹچ کر رہا ہے اس کے بٹنز کو اور میں اس کو منع کر رہی ہوں تبہ پہ ہم نے اوئل ڈال لیا ہے اپنا اور میں نے اوپر اس کے اپنا پراتھا ڈال دیا ہے اور اسی طرح ہم اس کو بنا لیں گے جس طرح نارمل پراتھا بناتے ہیں میں زیادہ آوائل یوز نہیں کروں گی اینڈ پہ میں تھوڑا سا بٹر لگا دوں گی بٹ وہ جو آوائل میں تلے ہوئے پراتھے ہوتے ہیں میں اس طرح سے نہیں بناتی آپ دیکھ رہے ہیں میں بہت ہلکا ہلکا کتروں کی صورت میں اوپر ڈراب کر رہی ہوں اس کے آوائل تو جی میں نے پراتھا اپنا نیچے اتار لیا ہے اور اس پہ میں نے ہلکا سا بٹر لگایا اتار کے اور اس کو میں جلدی میں ایسے جلدی جلدی کاٹ رہی ہوں اور صحیح کٹ بھی نہیں رہا ہے بچوں کو بھوک لگ گئی ہے اور میں نے جو ہے پودینے کی چٹنی ساتھ میں ان کو دی ہے اور بچے کھانا کھا رہے ہیں اپنا جی آرام سے اور میں کچن میں اپنے بھرطند ہونے کے لیے اب جا رہی ہوں تو جی ڈیٹ بچ گیا اور بچے سکول چلے گئے ہیں اور میں باہر آئی ہوں اپنی بالکنی پہ بچوں کو دیکھنے کے لیے کہ وہ سکول چلے جائیں صحیح سے اور اس کے پاپا بھی آ چکے ہیں اور ان کا جو میں نے نیچے وہ میٹ رکھا تھا ترکی کا وہ بھی ہو چکا ہوگا ہلکی آنچ پہ اور میں نے پراتھے بھی ان کے بنا دیا اور ان کا کھانا میں نے ٹیبل پہ لگا دیا ہے تو جی شام ہو گئی ہے اور آج حالا کی جو ہے وہ سویمنگ تھی اور ہم لوگ اسے سویمنگ کے لیے چھوڑنے جا رہے ہیں میں محمد اور عبرش اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں آج حالا کی تھوڑی سی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ ٹیوزڈے کو جو ہوتی ہے اس کی ہم نے پرائیویٹ سویمنگ کروائی ہوئی ہے کیونکہ اسے سویمنگ بہت اچھی لگتی ہے اور وہ فور یئر سے سویمنگ کر رہی ہے اور اب وہ بڑے بچوں اپنی ایج سے بڑے بچوں کے ساتھ سویمنگ کرتی ہے اور ایک دن اس کی سکول کے ساتھ سویمنگ ہوتی ہے اور ایک دن اس کی ٹیچر اسے فرنچ کے لیے پڑھانے گھر آتی ہیں اور اس کی جرمن کلاس بھی ایکسٹر شروع ہو گئی ہے اور وینسٹے کو چھوٹے بچوں کو چھوٹی ہوتی ہے لیکن فائی فلاس سے اس کی وینسٹے کی چھوٹی بھی ختم ہو گئی ہے سکول کی تو ابھی میں اسے چھوڑنے کے لیے جا رہی ہوں اور ابھی ڈے ٹائم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ساڑھے چھے ہوئے ہیں اور سات بجے حالا کا سویمنگ کا کورٹ شروع ہوتا ہے چار منٹ میکسیمم اور سویس کی یہی بات سب سے اچھی ہے کہ آپ کو سب کچھ اپنے گھر کے بہت نزدیک ملتا ہے سکول کالجز اور پلی گراؤنڈ اور ایون آپ بچوں کی کوئی ایکٹیویٹی کروانا چاہو تو ان ایکٹیویٹی کے ہالز اور ایکٹیویٹی کلپ وہ بھی آپ کے گھر کے بلکل پاس ہیں ایون آپ کے بچے اکیلے بھی جا سکتے ہیں تو جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور بچے سیدھا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پارک کی طرف روک کرو یہ سکول کا چھوٹا سا یہاں پہ پارک ہے اور سکول کے ہی ساتھ ہی ایکٹیویٹی کلپ ہے جہاں پہ سویمنگ اور سب کچھ ہوتا ہے اور ابریش نے کھیلنا شروع کر دیا اور اس نے یہ جو کپڑے ہیں یہ پہن دیئے تھے کہ ماما ابھی تو کوئی سارا دن تو سن رہا ہے برکول گرمی ہو رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھ اس کے کپڑے چینج کرنے کے لیے جانا پڑے گا اور یہ دیکھیں یہ ہے سویمنگ پول جہاں پہ بچے کر رہے ہیں سویمنگ سارے اندر اور میں آپ کو لوگ کو یہ ایریا دکھا رہی تھی کہ یہ سکول کی بیک سائیڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ کراتے ہو رہے ہیں اندر لاسٹ یر حالہ کراتے بھی کرتی تھی لیکن اس سال میں نہیں کرواری اور اس کے ساتھ یہ سارے کے سارے یہاں پہ ایکٹیویٹی کلپز ہیں کسی میں مارشل آٹ ہوتا ہے یہ سویمنگ کی بیک سائیڈ ہے کسی پہ جو ہے کراٹے ہوتے ہیں کسی پہ جیمناسٹک ہوتا ہے اور دیکھیں جی اندھیرہ ہونے لگ گیا ہے اور یہ فوٹبول گراؤنٹ ہے اور ابرش اس کے اندر جانے کی کوشش کر رہی ہے فوٹبول گراؤنٹ بھی اس کے پاس ہے بلکل جی میں گھر سے واپس ہو کے آئی اور میں نے ابرش کے کپڑے چینج کر دی ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ سردی لگ جائے گی اس کو یہ بلکل کمزور سی ہے اسی لئے ہم اس کی ابھی تک سویمنگ نہیں کرواتے اب حالہ جب only 3 year کی تھی تو ہم نے اس کی سویمنگ سٹارٹ کر دی تھی اور یہ 6 year کی ہونے والی ہم لوگوں نے اس کی سویمنگ نہیں کروائی کیونکہ یہ بہت کمزور ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے باہر سے سویمنگ کا ویو اور حالہ سویمنگ کر رہی ہے اور یہ اس کا ٹیچر ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ آپ کی ماما ویڈیو بنا رہی ہے باہر دیکھو یہاں پہ آپ سکول کے بعد ایک یا دو ایکٹیویٹیز اپنے بچوں کے لئے چوز کر سکتی اور میں نے لاسٹیر حالہ کے لئے 4 ایکٹیویٹیز چوز کیوئی تھی جمناسٹک، سویمنگ، کراتے، فوٹبال لیکن اس سال میں نے ابھی تک صرف ایک کروائی ہے کیونکہ اس کی بڑھائی کا زہر زیادہ ہو گیا اور ایک ایکٹیویٹی جو ہے اس کا جو ہے گورنمنٹ پے کرتی ہے آپ کو سویس گورنمنٹ بٹ وہ ایک خاص اماؤنٹ ہوتی ہے لائک سب بچوں کو وہ ایک ہی جتنے پیسے ملتے ہیں اس میں آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی چوز کرو پر ایکٹیویٹی کی فیسہ لگ ہوتی ہے جیسے ہم نے جو حالہ کی ایکٹیویٹی یہ سویمنگ چوز کی ہے وہ بہت ایکسپینسیو ہے تو اس میں ہم نے 70% خود سے بھی ایڈ کیا ہے حالہ کے لئے اور باقی کا سویس نے دیا ہے اور جی بچے نکل رہے ہیں باہر لیکن حالہ ابھی تک نہیں نکلی میں ویٹ کر رہی میں اندر آگئی ہوں یہ دیکھیں یہ بوئیز اور گرلز کے لگ لگ نکلنے کے لئے دروازے ہیں یہاں پہ اور یہاں شوز اتار کے اندر جانا پڑتا ہے اور ویسے جانا آلاو بھی نہیں ہے یہی پہ ویٹ کرنا پڑے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں بلکل رات ہو گئی ہے اور اب حالہ بھی کھیلنا چاہ رہی ہے پر میں انہیں منع کر رہی ہوں چلو چلو گھر واپس چلو دیکھیں کتنا ڈاک ہو گیا سب کچ اور میں بھی لوں گی آپ سے یہی پہ اجازت اور ملوں گی آپ سے نیکس ولوگ میں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میں ملوں گی آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ